ایک علاقہ ہے وادی سونسکیسر وادی سونسکیسر یہاں چکوال کے پاس آگے بڑا علاقہ ہے تو اگر میں وہاں گیا جماعت میں چلے کی جماعت تھی تو وہاں بڑی محنت کی ایک سال کی جماعت تیار کی لیکن جس سے پوچھوں جس سے پوچھوں آپ کی انکم کیا ہے کوئی تین ہزار ہے کوئی چار ہزار ہے کوئی پانچ ہزار ہے میں نے کہا یہ سال کیسے جائیں گے خیر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھی اللہ سے مانگو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ کوئی سبب پیدا کرے گا دین کی میند تو کرنی ہے اب اس کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے تو اللہ ہی جانے ہے اللہ سے مانگو بس اللہ دے دیں اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تو خیر جماعت بن گئی وہ تفکت وغیرہ ہوتا ہے وہ ہو گیا تو میں آ گیا ہم لوگ جماعت واپس آگے چلے گئے کچھ وقت گزر گیا کچھ وقت گزر گیا تو چھ سات مہینے ہو گئے کراچی کا استماعہ ہمیں کراچی استماعہ پہ گیا میں وضو کر کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑ لیا ایسے جیسے پیچھے جب ہی ڈال گیا ہے پیچھے سے اس طرح کسی نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا تو میں نے ایسے پیچھے ہوں کے کوشش کی تو وہ پیچھے چھپے میں نے کہا بھی کون ہے تو پھر تھوڑی دیر میں سامنے آ گیا مظہر تھا اس کا نام مظہر اس نے کہا امیر صاحب مظہر ہو میں نے کہا تم کدھر یہاں کراچی میں ہم ہماری تشکیل ہو گئی ہم سال کی جماعت ہے ہم انڈونیشیا جا رہے ہیں سال میں یہاں استماعہ آگے تو ہم سال جا رہے ہیں تو میں نے کہا کتنا خرچہ جماعت کا تمہاری جواعت کا خرچہ کتنا ہے وہ اسے کہا یہ سوالاک یہ دس ایک سال پہلے کی بات وہ اسے کہے سوالاک خرچہ تو میں نے اسے کہا پیسے کانسے آئے تو ایسے کہنے ہیں امیر صاحب آپ تو ہمارے پاس آئے تھے تو آپ نے تو وہاں جو بیان کیے تھے تو ہم سمجھے تھے کہ آپ کو بڑے بزرگ آدمی تو یہ آپ تو یہ کیا فضول آپ نے بات کی ہم تو اتنا بڑا آپ پہ کر رہے تھے کہ یار اتنی اللہ کی بات کرتا ہے کہ اللہ کرنے والے اللہ تھے تو یہاں کہتے ہیں پیسے کیسے ہیں تم کس لیول کے بزرگ ہو تو میں نے اسے کہا تم اپنی مقواس بند کرو مجھے بتاؤ پیسے کانسے آئے یہ بتاؤ پیسے کانسے آئے تو جب میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے پڑھنے لگے اس نے کہا امیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میرا میری انکم جو ہے میں ٹیچر ہوں میں ساڑھے تین ہزار پر میری سیلری وہ گاؤں میں پرمری سکولوں میں ساڑھے تین ہزار سیلری ہے تو میری بیوی جب شادی ہوئی سی تو میری اس کی ماں نے اس کو زیور دیا تھا تو امیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا دیا ہوا زیور عورتوں کو کتنا محبوب ہوتا ہے تو جب میں نے اپنی بیوی سے مشروع کیا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ دین زندہ کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے تو تو کیا کرے گی تو اندر گئی وہ سارا اپنا زیور لے کے آ رہی لیکن میں تیرے ساتھ تو جانی سکتا لیکن یہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اللہ کے نام پر لگاتی ہوں تو اس نے کہا امیر صاحب وہ اسی ہزار روپر کے زیور بکا اسی ہزار کا زیور اس نے بیچ دیا میری بیوی وہ بیچ کے ایک میرے پاس بھینس تھی وہ بیچی تو ٹوٹل ایک لاکھ روپر جمع ہو گیا تو بیس ہزار روپر کرزہ لے کے اللہ کے راستے میں جانے میری آنکھوں میں آسو آگے میں نے کہا اللہ قدرت والا ہے اللہ غیرت والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے تو آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کوئی طرح بندوست کر دے گا سب اللہ اللہ رکھتے نہیں دے دے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے